اسلام علیکم دوستو میرا نام عزم ہے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جی میل کی آئی ڈی کیسے بناتے ہیں تو بینہ ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ دوستو سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیئے گئے ویل آئکان پر بھی پریس کر دیں تاکہ جب ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پر آپ کے پاس نوٹکیشن آ جائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جی میل اوپن کرنا ہے جی میل اوپن کرنے کے بعد یہ کارنل پر جہاں یہ میری تصویر شہو ہو رہی ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے ایڈ ایک آئر اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے آگے گوگل پر کلک کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اگر آپ ای میل بھول گئے ہیں تو یہاں آپ فارگٹ ای میل بھی کر سکتے ہیں اگر ای میل کا پاسپرٹ بھول گئے ہیں تو پاسپرٹ بھی فارگٹ کر سکتے ہیں ہم نیا اکاؤنٹ بنانا سیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں تو کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں آگے وہ پوچھ رہا ہے to manage my business یا for myself آپ کس لیے بزنس کے لیے بنا رہے ہیں یا اپنا پرسنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو ہم for myself پر کلک کرتے ہیں یہاں first name لکھیں گے اور دوسرے نمبر پر آپ کوئی اور نام بھی لکھ سکتے ہیں میں پہلے نمبر میں وہی ایک ہی نام لکھوں گا تو next پر کلک کرتے ہیں یہاں آگے آپ نے date select کرنی ہے birthday یعنی کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں birthday original ضروری نہیں کہ آپ original ہی لکھیں تو میں کرتا ہوں آگے آپ نے gender select کرنا ہے male ہیں female ہیں تو میں male select کرتا ہوں اور next پر کلک کرتے ہیں آگے آپ نے username ادھر type کرنا ہے کوئی پاسورڈ کرنا ہے کوئی بھی پاسورڈ آپ لگا سکتے ہیں پاسورڈ مثال کوئی طور پر پاسورڈ لگا رہا ہوں آٹھ ہنسے کا ایسے پاسورڈ ہونا چاہیے اور ساتھ میں کوئی انگلیس کا ہنسا بھی لگانا ہے تو next پر کلک کرتے ہیں آگے آپ سے mobile number مانگے گا mobile number آپ نے لگانا ہے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو skip کرتے ہیں نیچے سے اور next پر کلک کریں agree پر کلک کریں اور آپ کا email یا gmail سمجھیں وہ بن چکا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارا جو بھی ہم نے بنایا یہ email ہم نے ابھی gmail بنایا ہے اور ابھی اس میں کوئی mail نہیں آئی تو آج کی ویڈیو اتنی ہی ملتے ہیں کسی next ویڈیو کے ساتھ اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکان پر بھی پر کر دیں تاکہ ہم جب بھی نیو ویڈیو یو ٹیو پر اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس نوٹفکیشن آجائے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ